لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلامی تاریخ کے بنیاد حجرت پر رکھی گئی اس سے پہلے جو گزشتہ اقوام تھی وہ اپنی تاریخ کا حساب کیسے طرح کرتے تھے اس کی تفصیل امام تبری رحم اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر امام شعبی اور امام زہری رحم اللہ سے ایک روایت نکل کی ہے کہ وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہ سے دنیا میں اتارا تو اس وقت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پھیل گئی اور اولاد آدم نے اپنی تاریخ کا شمار حبوت آدم کے واقعے سے گیا یعنی یوں سمجھیں کہ تاریخ کا اجراء جو ہے یہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت سے اتارے جانے کے بعد سے شروع ہوا اور یہ حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت تک جاری رہا پھر حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے شروع ہوا اور طفان نوح تک جاری رہا لوگ طفان نوح کے حساب سے تاریخ کا اندازہ کیا کرتے تھے پھر طفان نوح سے شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ میں جانے کے واقعے تک تاریخ شمار ہوتی تھی پھر ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ میں جانے کے واقعے سے لے کر حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت تک تاریخ شمار ہوتی رہی پھر حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت تک تاریخ شمار ہوتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی بحثت تک یہ تاریخ جاری نہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت تک یہ تاریخ لوگ شمار کرتے تھے اور پھر عیسیٰ کی بحثت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت تک یہ تاریخ لوگ شمار کرتے تھے اس طرح یہ تاریخ لوگوں میں پہلی اقوام میں رائے تھی اور امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر امام شعبی رحمہ اللہ سے جو روایت بیان کی ہے کہ امام شعبی فرماتے ہیں یہ تاریخ جو رائے تھی یہ یہودیوں کے ماں بین تھی کہ یہودیوں میں یہ تاریخ رائے تھی اور اس کے بعد مختلف قبائل مختلف لوگ اور انہوں نے اپنی تاریخ کا شمار اپنے اپنے انداز میں کیا کہ بعض لوگوں نے بعض قبائل نے اپنے بادشاہوں کے عروج و زیوال سے اپنی تاریخ کو شمار کیا ہے اور بعض لوگوں میں مشہور واقعات تھے جو ان کی بنیاد پر اپنی تاریخ شمار کیا کرتے تھے جس طرح عرب کے اندر مشہور واقعات تھے جنگ داہس جنگ بسوس جنگ فجار وغیرہ تو عرب کے لوگ ان سے اپنی تاریخ کا اندازہ لگایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ اسی طرح چلتا رہا پھر جب عمر کا زمانہ آیا جناب سیدنا فروغ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آیا تو اس وقت بعض لوگوں کی رائے سے بعض لوگوں کے خطوط آئے اور حضرت عمر نے اس بات کو محسوس کیا اور پھر تاریخ کا اجرا ہوا اسلامی اسلامی تاریخ کی بنیاد حجرت کو پھر بنایا گیا اب اسلامی پھر سوال ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کو اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ اس حجرت پر اس کو کیوں رکھا گیا حجرت کو کیوں بنیاد بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فیصلہ سنایا تھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد جو ہے اسلامی تاریخ کی جو بنیاد ہے وہ حجرت پر اس لئے رکھی گئی کیونکہ حجرت کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان بازے فرق کر دیا ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ حجرت کی وجہ سے اسلام کو اللہ نے عزت اور عزمت اور غلوہ دیا ہے قوت عطا فرمائی ہے اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس حجرت کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین کو بغیر کسی خوف و خطر کے امن و سکون کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا اور چوتھی خوبی یہ تھی کہ اسی حجرت والے سال اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے بنیاد رکھی تو ان خوبیوں کی بنیاد پر صحابہ اکرام کا اجماع اور اتفاق ہوا کہ اسلامی تاریخ کی جو ابتداء ہے وہ حجرت سے کرنی چاہیے اور اصل میں صحابہ اکرام نے جو حجرت کو بنیاد بنا ہے بغران کریم کی آیت ہے کہ وہ البتہ وہ مسجد جس کے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اول روز سے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑی جائے تو صحابہ اکرام نے یہاں اس آیت کے اندر اول روز سے مراد وہ دن مراد لیا وہ دن ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر اسی اول روز سے مراد وہ حجرت کا دن ہے اس لئے اسی کو بنیاد بنائے گئے